ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جنہیں کوئی حکومت تبدیل نہ کر سکے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ہم مشکلات میں گھرے ہیں ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنا ہوں گے جنہیں کوئی حکومت تبدیل نہ کر سکے اگر ایسا نہ کیا تو دائرے میں گھومتے رہیں گے اسلامباد میں ٹرن آراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا مفتہ اسمائل نے صبح میسج بھیجا کہ ایم ایف سے ایک نہیں دو رب ڈالر مل جائیں گے آئی ایم ایف دو قسطیں ایک ساتھ دے گا ملک دیوالیا ہونے کے خطرے سے باہر نکل چکا وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ساتھویں اور آٹھویں قسط کو ملا دیا ہے اسلامباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتہ اسمائل کا کہنا تھا ساتھویں قسط نوے کروڑ ڈالر اور آٹھویں قسط تقریباً ایک ارب ڈالر کی ہے پاکستان پانچویں خسارے کا متحمل نہیں ہو سکتا سوفیہ مرزا کا شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر سابق شوہر کے خلاف انتقامی مہم کا بھانڈا پھوٹ گیا پاکستانی اداکارہ و موڈل سوفیہ مرزا کا اپنے بہترین دوست اور سابق مشیر احتساب و تاخلہ شہزاد اکبر کے کٹ جوڑ سے سابق شوہر عمر فاروق کے خلاف انتقامی مہم چلانے کا بھانڈا پھوٹ گیا دبائی میں موقع پاکستانی نسات شہری عمر فاروق ظہور کے خلاف مہم کا بھانڈا دالتی دستاوے ذات نے پھوڑا تین ممالک کی عدالتوں نے عمر فاروق ظہور پر لگائے گئے الزامات ثابت نہ ہونے پر کیسز خارج کرتی ہیں اسحاق ڈار جب چاہیں گے واپس آ کر جس عہدے پر کام کرنا چاہیں گے کریں گے وفاقی غزر دافلہ رنہ سنالہ نے کہا ہے زمنی الیکشن میں مسلم قنون کی مہم کی قیادت مرم نواز کریں گی اسحاق ڈار جب چاہیں گے وطن واپس آئیں گے اور جس عہدے پر کام کرنا چاہیں گے کریں گے رنہ سنالہ نے دعویٰ کیا نوازی پنجاب میں ہونے والے زمنی الیکشن میں بیس میں سے سونہ نشستیں دیت جائے گی رنہ سنالہ نے کہا اسحاق ڈار جب چاہیں گے واپس آئیں گے اور جس عہدے پر کام کرنا چاہیں گے کریں گے پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ صاف شفاف کے انتخابات ہیں پاکستان طریق انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ صاف شفاف انتخابات ہیں ہم نے آئی اینف کی کڑی شرائط کے باوجود مہنگائی کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا تھا چوروں نے خود کو رلیف دینے کے لیے عوام کو مہنگائی میں تکل لیا چیرمن پی ٹی آئی امیلان خان کی زیر صدارت جلاس ہوا جس میں ملک کی مجموع سیاسی سوٹحال کا جاہزہ دیا گیا وزیرالہ کا حسد تالوں کی اوپیڈیز میں سکولتوں کو ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب حمدہ شہباز شریف صوبے کے عوام کو صحت کی میاری سکولتوں کی فراہمی کے لیے سرگرم ہیں انہوں نے تمام حسد تالوں کی اوپیڈیز میں صحت کی سکولتوں کو ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان تریکن صاف کے رہنماء اور سابق وزیر طوانائی عماریوک نے کہا ہے پیٹرولیم اسموات کی قیمت 320 روپے فی لیٹر ہو جائے گی پیٹرولیم کی رہنماء اور سابق وزیر طوانائی عماریوک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ملک میں لوڈ شیڈنگ بہران شدید ہوتا جا رہا ہے جبکہ وزیر آزم نے 48 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اب وزیر آزم اور وزیر طوانائی کہہ رہے ہیں جولائی میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی حمزہ شہباز نہیں پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں انہیں ہی ووٹ دیں گے مسلمی کاف کے سربراہ چودری شجاد حسین نے کہا ہے پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں اور ہمارے ارکان انہیں ہی ووٹ دیں گے مسلمی کاف کے سربراہ چودری شجاد حسین نے اپنے بیان میں کہا پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی حمایت کرنے کے نولی ہی دعوے کی تبدید کرتا ہوں اور صاف الفاظ میں کہتا ہوں پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں انہوں نے کہا ہمارے ارکان پرویز الہی کو گوٹ دیں گے اور افواہیں کھلا کر کسی رکن اسمبلی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے جی سیون ممالک روس کے توانائی ذرائع پر پبندیوں کے لیے حکمت عملی بنانے پر متفق جی سیون ممالک نے روس کے اندن زخائر کی برامت کی عالمی قیمتوں پر پرائز کیپ کے لیے چانچ پردال پر اتفاق کیا تاکہ موسکو کے لیے یوکرین جنگ کے لیے سرمایہ جمع کرنا مشکل ہو جائے اسی طرح جی سیون رہنماؤں نے عالمی سطح پر خورا کے بہران پر قابو پانے کے لیے پانچ ارب ڈالر کی فہمی کا وعدہ بھی کیا ہے خبر ایسا ادارے رائٹرس کی رپورٹ کے مطابق جرمنی میں ہونے والی جی سیون ممالک کی کانفرنس میں یوکرین کی جنگ اور اس کے قصادی اثرات کا غلقہ رہا امریکی ریاست ٹیکساس میں ٹرالر سے چھالیس افراد کی لاشیں برامت امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر بسان انتینیو میں ایک ٹرالر سے چھالیس افراد کی لاشیں برامت کی رہی ہیں پندرہ افراد کو ستال منتقل کر دیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق شہر جنوب مغربی علاقے میں ریل کی پٹری کے قریب سے ناوارس ٹرک ملا جس میں چھالیس افراد مردہ پائے گئے اور مزید پندرہ افراد کو تشویش ناک خالد نے ستال منتقل کیا گیا ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ لاشیں تارکین وطن کی ہیں پولیس کا کہنا ہے باظر یہ واقعہ انسانی سمگلنگ کا لگتا ہے اس معاملے پر مغزید تحقیقات پیش آ رہی ہیں موسیقی